ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو آور چینل آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں ہیسٹری آف سائنس کے نام سے ایک نئی سیریز کیا آپ کے ذہن میں بھی ایسے سوال آتے ہیں کہ مادہ کیا ہے ہم کہاں رہتے ہیں یا انسان ہوا میں کیوں نہیں اٹھ سکتے اپنے اردگرد کی دنیا کے بارے میں ایسے ہی بہت سارے سوال ہزاروں سالوں سے انسان کے ذہن میں آ رہے ہیں اور وہ ان کا جواب ڈونڈنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور ایک سوال کے جواب کی تلاش میں وہ اور بے شمار سوال پوچھتا ہے یہی تجسوس کا مادہ انسان کو اشرف المخلوقات بناتا ہے اور اسی نے انسانی ارتکا اور ترقی کی بنیاد رکھی ہے تو دوستو اس سیریز میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے انسان کے سروائیو کرنے کی خواہش اور اپنے اردگرد کی دنیا کے بارے میں جستجو سے شروع ہونے والا علم کا سفر ایک سسٹیمیٹک سٹیڈی بنا جسے آج ہم سائنس کے نام سے جانتے ہیں اس سفر میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے سائنس کا علم ہزاروں سالوں میں ڈیویلپ ہوا پری ہسٹری ایرا میں انسان نے کیسے آگ دریافت کی ایگری کلچر شروع کی اور احرام مصر جیسی شاندار امارات بنائیں میڈل ایجز میں ارستو جیسے لوگوں نے کونسی ایسی تھیوریز دیں جو آج بھی دنیا میں استعمال ہو رہی ہیں چاند اور سورج کے بارے میں کونسے ایسے نظریات تھے جو بعد میں غلط ثابت ہو موڈرن ایجز میں ایٹم کی دریافت بجلی کی ایجاد نیوکلئر پاور اور چاند پر انسان کا پہلا قدم کیسے ممکن ہوا کیسے ہم نے سائنس کے نالج کو موڈرن ٹیکنالوجیز جیویلپ کرنے میں استعمال کیا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اپیسوڈ یہ بات ہے آج سے دو لاکھ سال پہلے کی جب ابتدائی انسان جنگلوں میں رہتا تھا اور جانوروں کے ساتھ زندگی بسر کرتا تھا اس دور کو پری ہسٹوریک ایرہ کہا جاتا ہے اس دور کا انسان اپنی خوراک کے لیے جنگلی پودوں اور جانوروں پر انحصار کرتا تھا اس کا شعور بہت لیمیٹڈ تھا اور صرف اپنی جسمانی ضروریات پوری کرنے تک محدود تھا آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو پری ہسٹری اور ہسٹری کے بارے میں ہم بتاتے چلیں بیس لاکھ سال پہلے شروع ہونے والے انسان کے ارتکا سے لے کر آج سے پانچ ہزار سال پہلے تک کے دور کو پری ہسٹوریک ایرہ کہا جاتا ہے تقریباً انیس لاکھ پچانوے ہزار سال پر محیط اس لمبے عرصے میں انسان کا شعور اور علم بہت لیمیٹڈ تھا اور اس دور کے کوئی بھی لکھے ہوئے ریکارڈز موجود نہیں ہیں اس دور کی تمام معلومات ہمیں مختلف آرکیالوجیکل سائٹ سے ملتی ہیں جہاں سے ملنے والی چیزوں کی کاربن ڈیٹنگ جیسے ٹیکنالوجیز کی مدد سے سٹڈی کی جاتی ہے پانچ ہزار سال پہلے شروع ہونے والی سیولائز سوسائٹی سے لے کر آج تک کے دور کو ہسٹوریک ایرہ کہا جاتا ہے اس دور کے بارے میں نہ صرف آرکیالوجیکل سائٹ سے معلومات ملتی ہیں بلکہ ریٹن انفرمیشن بھی اویلیبل ہے ریسرچرز کا اندازہ ہے کہ بیس لاکھ سال پہلے پری ہسٹوریک ایرہ کے انسان نے پتھر کے ٹولز بنانا سیکھے ان پتھر کے ٹولز سے اسے اپنے سے طاقتور جانوروں پر قابو پانے اور اپنے لئے خوراک حاصل کرنے میں پہلا ایڈوانٹیج ملا ٹولز کی انونشن کے بغیر جنگل میں انسان ایک لاچار جانور جیسا تھا اور کبھی بھی اپنی سوسائٹی کی بنیاد نہیں رکھ سکتا تھا پری ہسٹوریک ایرہ کے انسان کی دوسری سب سے اہم ایجاد آگ جلانا اور اس کا کنٹرول تھا آگ پر کنٹرول سے انسان کو سروائیول اور گروتھ میں اچانک بہت بڑی تبدیلی آئی اس کے اثرات اتنے زیادہ اور دور رس ہیں کہ اس کا مقابلہ کسی بھی اور ایجاد سے کرنا شاید ممکن نہیں ریسرچرز کو دنیا میں مختلف آرکیالوجیکل سائٹ سے آگ کے استعمال کے ایویڈنس ملے ہیں کینیا میں کوبی فورا نامی ایک جگہ پر موجود چودہ لاکھ سال پرانی آرکیالوجیکل سائٹ سے جلی ہوئی زمین اور دوسرے ایویڈنس یہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ اس وقت کے انسان نے آگ پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا اور اپنی ضرورت کے مطابق لکڑیوں کو جلا کر آگ جلاتا تھا آگ پر کنٹرول نے انسان پر ترقی اور ارتکا کے نئے دروازے کھول دیئے اس نے ایسے تھنڈے علاقوں میں نقل مکانی کی جہاں پر پہلے رہنا ممکن نہیں تھا اور اس وقت کا انسان اپنے ابتدائی مراکس سے نکل کر دور دراز کے علاقوں میں پھیل گیا آگ نے انسان کو آرٹیفیشل لائٹ پروائیڈ کی جس سے وہ رات کو کام اور سفر کرنے کے قابل ہو گیا اس نے انسانوں کو جنگلی جانوروں سے بچنے کا ایک آسان راستہ بھی دکھا دیا اور ہیومن لائف ایکسپیکٹینسی بڑھ گئی اور سب سے اہم انسان نے چیزوں کو پکا کر کھانا شروع کیا جس سے اس کی خوراک میں بہت ورائٹی آ گئی اور انسانی نظام انہزام اور صحت بہتر ہونے لگے آگ سے مٹی کے زیادہ مضبوط ٹولز بنانا ممکن ہوا تو دوستو آگ کا استعمال اس دور میں ایسی ٹیکنالوجیکل ڈیویلپمنٹ تھا جیسے کہ کسی نئی دنیا کی دریافت اس وقت کا انسان صرف اپنی خوراک حاصل کرنے کے بارے میں سوچتا تھا اور اس کی ساری کوشش اسی مقصد کے لیے ہوتی تھی کہ وہ روزانہ اپنا پیٹ بھر سکے اس سیسائٹی کو فوڈ کولیکشن سوسائٹی کہا جاتا ہے ریسرچرز اس بات پر ایگری ہیں کہ یہ فوڈ کولیکشن سوسائٹی بیس لاکھ سال پہلے شروع ہو کر بارہ ہزار سال پہلے تک قائم رہی اس سارے ایرہ کو پیلیولیتھک ایرہ کہا جاتا ہے اس ایرہ میں انسان جانوروں کا شکار کر کے اور موسمی پودوں اور پھلوں سے اپنا پیٹ برتے رہے وہ گاروں میں رہتے تھے اور اس دور کو اولڈ سٹون ایج یا پرانا پتھر کا دور بھی کہا جاتا ہے چونکہ انسان کا انحصار زیادہ تر موسمی خوراک پر تھا اس لیے اس کے پاس خوراک بہت لیمیٹڈ تھی اور وہ اس کی تلاش میں نقل مکانی کرتا رہتا تھا اس دور کے انسان نے آرٹ اور پینٹنگ میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی وہ ہڈیوں پتھروں اور کوئلوں سے گاروں کے اندر پینٹنگز بناتا تھا اور انہی پتھروں اور ہڈیوں سے جیولری بھی بناتا تھا یہ دور کلچر اور سوسائٹی کے لحاظ سے بہت سٹیبل دور تھا مطلب کہ سوسائٹی میں چینج بہت سلو آتی تھی اور نسلوں تک زندگی ایک ہی جیسی رہتی تھی عبادی بہت کم تھی اور جنرل پوپولیشن ڈینسٹی 1% پر مائل تھی یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس دور کے علم کو سائنس کا نام دیا جا سکتا ہے جیسا کہ آگ جلانے کی ٹیکنیک میں انسان نے کمیسٹری کا بیسک نولیج یوز کیا اور اسی طرح ٹولز بنانے کے عمل میں فیزکس کا بیسک نولیج یوز ہوا لیکن اہم چیز یہ ہے کہ انسان آگ، ٹول مینوفیکچرنگ اور اس جیسے دوسرے کاموں کے پیچھے موجود تھیوریٹیکل نولیج سے بلکل بے خبر تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ آگ جلانے کے لیے اوکسیجن اور فیول کا کیا رول ہے اس نے یہ سب اور اس جیسی دوسری چیزیں بغیر کسی سسٹیمیٹک میتھڈ کے صرف تجربے اور مشاہدے سے سیکھی تھی اور اس کے پیچھے انسان کی اپنے محول کے بارے میں جستجو سے زیادہ اس کی ضرورت کا ہاتھ تھا اس لیے اسے اگزیکٹلی سائنس کہنا تو مشکل ہے لیکن یہ انسان کے سائنٹیفک نولیج کا سٹارٹ ضرور تھا فیلیولیتک ایرا کے انسان کی سائنٹیفک نولیج کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں کچھ ثبوت ہمیں اس کے ایسٹرانومی یا علم فلکیات سے ضرور ملتے ہیں ریسرچرز کو چالیس ہزار سال پرانی رینڈیر اور محمود کی ایسی ہڈیاں ملی ہیں جن پر چاند کی مومنٹ ریکارڈ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے کہ چاند کی مومنٹ سے انسان وقت کا اندازہ لگاتا تھا ویڈیو میں نظر آنے والی پکچر محمود کی سینگ پر بنے ہوئے چاند کی مومنٹ کا ریکارڈ ہے یہ یکرائن میں دریافت ہوئے اور تقریباً پندرہ ہزار سال پرانے ہیں اس طرح کے اور بے شمار آرٹیفیکٹس دنیا کے مختلف علاقوں سے ملتے رہتے ہیں یہ شوہد ہمیں بتاتے ہیں کہ پیلیولیتک ایرا کے اند تک انسان نے نیچر کے بارے میں تھوریٹیکل نولیج گین کرنا شروع کر لیا تھا اور اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال بھی کرنا سیکھ رہا تھا پیلیولیتک ایرا میں عبادی بہت آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی لیکن پھر ایسا وقت آنا شروع ہوا کہ قدرتی طور پر موجود خوراک انسانی عبادی کی ضروریات کے لیے ناکافی پڑھنے لگی اور یہاں سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا جس میں انسان نے فوڈ گیترنگ سے فوڈ پروڈکشن کا سفر سٹارٹ کیا اس دور کو نیولیتک ایرا یا ایج آف فورمرز کہا جاتا ہے یہ دور بارہ ہزار سال پہلے شروع ہوا اور پانچ ہزار سال پہلے سیولائزیشنز کے سٹارٹ ہونے تک جاری رہا پیلیولیتک دور کا انسان یہ تو جانتا تھا کہ بیج بونے سے پودہ پیدا کیا جا سکتا ہے اور کسی نہ کسی حد تک انسان اپنی ضرورت کے لیے پودے اور درخت اگاتا بھی تھا لیکن پھر اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اہم پیشوں کا آغاز ہوا ایک ایگری کلچر اور دوسرا فارمنگ زمین کو کاشت کاری کے لیے تیار کرنے کے لیے انسان نے نئے نئے ٹولز بنانا شروع کیے جو کہ آج بھی آپ کو اپنے دہاتوں میں استعمال ہوتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں ان ٹولز میں پتھر کی درانتیاں گندم اور دالیں پیسنے والے اوزار شامل ہیں اور یوں دنیا کے مختلف علاقوں میں وہاں کے موسم کے مطابق گندم، دالوں، مکعی اور اس طرح کی دوسری فصلوں کا آغاز ہوا یہ کاشت کاری بلکل چھوٹے پیمانے پر اور آج کی ہوم گارننگ کی طرح کی تھی جانوروں کو پالنے کے لیے اس نے ان کی بریڈنگ شروع کی اور یوں انسان نے شکار سے فارمنگ کا سفر سٹارٹ کیا جانوروں کو نہ صرف کاشت کاری کے لیے استعمال کیا جاتا بلکہ ان سے دودھ، گوشت اور خالے بھی حاصل کرتے تھے جانوروں کو پال کر ان سے حاصل ہونے والی اچھی کوالٹی کے گوشت اور دودھ نے انسان کی غزائی ضروریات پوری کرنے میں بہت اہم کردار ادا کی اور یہاں سے دہی اور چیز بنانے کا عمل بھی سٹارٹ ہوا یہ دور بیسک کھیتی باڑی اور گلہ بانی سے سٹارٹ ہوا اور آہستہ آہستہ ان سے وابستہ ٹیکنالوجیز ڈیولپ ہونے لگی پیلیولیتھک ایرہ کا انسان کپڑے بنانا جانتا تھا ریسرچرز کو ساٹھ ہزار سال پرانی سائٹ سے پتھر کی سوئیاں بھی ملی ہیں جن سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ انسان نے اس دور میں کپڑے پہننا شروع کر دیئے تھے لیکن نیولیتھک ایرہ میں گارڈننگ اور جانوروں کو پالنے کے بعد سے اس سنت میں بہت تیزی آئی ڈومیسٹک انیملز کی سکن سے چمڑا بنانے اور لباس میں استعمال کرنے کا عمل سٹارٹ ہوا اور یہاں سے چمڑا سازی اور ڈائنگ کی سنت کا بھی آغاز ہوا جدید دور میں انڈسٹریل ریولیشن آنے تک یہ سنت ایسے ہی ڈومیسٹک لیول پر چلتی رہی آج بھی دہاتوں میں ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے استعمال ہوتے ہیں اگائی ہوئی خوراک کو محفوظ کرنے کے لیے انسان نے ضروف سازی یا پوٹری کا آغاز کیا پیلیولیتھک ایرہ کا انسان آگ پر کلے کو پکانا اور سیرامک بنانا تو سیکھ چکا تھا لیکن نیولیتھک ایرہ میں انسان نے اس کلے سے مرتبان جارز اور اس جیسے دوسرے ضروف بنانا شروع کیے تاکہ وہ اپنی خوراک کو محفوظ کرسکے اس دور میں بھٹیوں پر برطن پکایا جاتے تھے جن کا ٹمپریچر نو سو ڈگری سیلسیلس تک ہوتا تھا اور اس کے بعد برونز ایج میں یہی بھٹیاں دھاتوں کے برطن بنانے کے لیے استعمال ہونے لگیں ایک اندازے کے مطابق اس دور میں انسان نے ہیلوسینیشن ڈرگز اور الکہولک بیوریجز بنانا بھی سکھی نیولیتھک ایرا کے اند تک انسان نے گروپس بنا کر رہنا شروع کر دیا تھا جس سے ویلیجز اور قبیلے وجود میں آئے ان کی عبادی دو ہزار سے بیس ہزار افراد تک ہوتی تھی چونکہ ان کے پاس اضافی خوراک ہوتی تھی تو اس کی حفاظت اور دوسرے قبیلوں سے بچاؤ کے لیے انسان نے اپنے ہتھیار بھی بہتر کرنا شروع کر دیئے پتھر جانوروں کی ہڈیاں اور لکڑی کے بنے ہوئے تیر استعمال ہونا شروع ہوئے اس دور کے ٹاؤنز کی ایک اگزیمپل جہری کو ہے سات ہزار تین سو پچاس بی سی ای میں عباد یہ دو ہزار لوگوں پر مشتمل ٹاؤن تھا اس کی چار دیواری تھی جس میں خوراک محفوظ کرنے کے لیے بقاعدہ سٹور بنے ہوئے تھے اس دور میں ہونے والی ڈیولپمنٹس بھی پیلولیتھک ایرہ کی طرح نیڈ بیس تھی اور اس کا تھیوری اور سسٹیمیٹک سٹڈی سے تعلق نہ ہونے کے برابر تھا لیکن ایسٹرانومی کی فیل میں انسان نے اس دور میں سسٹیمیٹک سٹڈی سٹارٹ کر دی تھی جیسا کہ چاند اور سورج کی مومنٹ کی سٹڈی کے لیے ایسے منومنٹ بنائے گئے جو شاید ان کے لیے کلندر کا کام کرتے تھے انگلینڈ میں موجود سٹون ہینچ منومنٹ اس کی ایک اہم مثال ہے یہ منومنٹ اکتیس سو بیسی سے لے کر پندرہ سو بیسی کے درمیان مختلف فیزز میں بنایا گیا تھا اس میں استعمال ہونے والا ایک پتھر پینتیس ٹن وزنی اور باقی پتھر بھی تقریبا پچیس ٹن وزنی ہیں ریسرچرز ابھی بھی حیران ہیں کہ اتنے وزنی پتھر دو سو کلومیٹر سے بھی زیادہ دور سے کیسے یہاں تک پہنچائے گئے یاد رکھیں اس وقت تک ابھی ویل بھی انوینٹ نہیں ہوا تھا اس طرح اس منومنٹ کے استعمال کے بارے میں بہت ساری تھیوریز ہیں کچھ کا خیال ہے کہ یہ ایک عبادت گاہ تھی جہاں لوگ سورج اور چاند کی پوجہ کرتے اور اپنے مرے ہوئے لوگوں کو یاد کرتے تھے لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس کی کنسٹرکشن کچھ اس انداز سے کی گئی ہے کہ یہ سورج کی مومنٹ کے ساتھ الائن ہے ایک انگلیش ریسرچر ویلیم سٹیکلے نے سترہ سو چالیس میں اس سائٹ کی ایسٹرونومکل ایمپورٹنس کو پہلی دفعہ ایکسپلین کیا اور تھیوری پیش کی کہ یہ مومنٹ نہ صرف عبادت کی جگہ تھا بلکہ ایک کلنڈر کا کام بھی کرتا تھا جہاں سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کے اگزیکٹ لوکیشن سے دنوں کا حساب رکھا جاتا تھا ابھی بھی ریسرچرز اس کی صحیح اہمیت اور استعمال کے بارے میں اندازے لگانے میں مصروف ہیں لیکن یہ بات بلکل واضح ہے کہ یہ مونومنٹ ایسٹرونومکل ایمپورٹنس رکھتا ہے تو دوستو یہ تھی سائنس کی سٹون ایج کے دور کی کہانے ہماری اگلی اپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سٹون ایج کے بعد کون سی چھے سیولائزیشنز ڈیویلپ ہوئیں اور برونز اور آئرن ایج کی کون سی سائنس اور ٹیکنالوجیکل ڈیویلپمنٹس آج بھی ریسرچرز کو حیران کرتی ہیں اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے ضرور شیئر کریں اور اپنی سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنے کے مشن میں ہمارا ساتھ دیں شکریہ